مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے پوسٹ مانٹم نیوز کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاؤس انجلس کی ڈاکٹر ابراہیم نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نظر کے شکار لوگوں پر پانچ سال میں بارہ سو تجربے کیے اس سلسلے میں اس نے شیشے کے باکس کا ایک انتہائی حساس ترازو بنایا وہ مریض کو اس ترازو پر لٹاتا مریض کے پھپڑوں کی آکسیجن کا وزن کرتا ان کے جسم کا وزن کرتا اور اس کے مرنے کا انتظار کرتا مرنے کے فوراً بعد اس کا وزن نوٹ کرتا ڈاکٹر ابراہیم نے سیکر تجربات کے بعد اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن اکیز گرام ہے ابراہیم کا کہنا تھا کہ انسانی روح اس اکیز گرام آکسیجن کا نام ہے جو پھپڑوں کے کونوں، خدرو، درزوں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے موت ہیچکی کی صورت میں انسانی جسم پروار کرتی ہے اور پھپڑوں کی طہوں میں چھپی اس اکیز گرام آکسیجن کو باہر دھکیل دیتی ہے اس کے بعد انسانی جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں اور انسان فوس ہو جاتا ہے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اکیز گرام کتنے ہوتے ہیں اکیز گرام لوہے کے چودہ چھوٹے سیدانے ہوتے ہیں ایک ٹیمارٹر پیاز کی ایک پرٹ، ریپ کی چھے چٹکیاں اور پانچ چشو پیپر ہوتے ہیں یہ ہے ہماری اور آپ کی اوقات لیکن ہم بھی کیا لوگ ہیں کہ اکیز گرام کے انسان خود کو کھرپوٹن بزنی کائنات کا خدا سمجھتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر او کا وزن اکیز گرام ہے تو ان اکیز گراموں میں ہماری خواہشوں کا وزن کتنا ہے اس میں ہماری نفرتیں، لالچ، ہیرہ پھیری، چراغی، سازشیں ہماری گردن کی اکڑ ہماری لہجے کا غرور کا وزن کتنا ہے اہل عرب جب شادی بیعہ کرتے ہیں تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کے تقریب میں شامل مہمانوں کی توازے کے لیے بنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کے روٹی کیندل لپیٹ کر پیش کرتے تھے اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتا چلتا کہ شادی میں شریف افراد کی تعداد دعوت میں تیار کی گوشت کی ٹکڑوں کے تعداد سے زیادہ ہے یہ زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ کھانے کے وقت دو روٹیاں گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے اہل خانہ رشتداروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف واہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا ایسا ہی ایک بار غریب شخص کیاں شادی کی تقریب تھی جس میں اس شخص نے دعوت کی جن اہتیاتا بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں رشتداروں اور متعدد قریبی قابل بروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکیں اور کسی بھی قسم کی شہمندیگی سے بجا جا سکیں جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہیں سوائے اس کے کہ ایک انتہائی قریب رشتدار کے اس نے روٹی کھولی گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا اے عبداللہ کے باب یہ کیا مذاق ہے یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے میں تو آج کی دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا قریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرار کر جواب دیا اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دستنخوان پر انہ ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے یہ لیجی گوشت کا ٹکڑا حکمت ہمارے موجودہ دول میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہیں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کرے ہوں گے ہماری پیٹ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں افداری نبھائیں گے لیکن این ضرورت کے وقت ہمارے اندازہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں اس لئے اسی بات کو یقینی بنائیں کہ کون سی روٹی کون سی بندے کیوں دینی چاہیے ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم